بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے وبرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہیت رحم کرنے والا ہے بولول سر راہ کھڑا تھا دیکھا کہ حارون کی سواری آ رہی ہے اس نے موں کے گرد دونوں ہاتھ رکھے اور زور سے پکارا حارون 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 اس آواز پر چونکا اسے غصہ بھی آیا اس نے اپنے خدام سے پوچھا یہ کون گستاخ ہے جو مجھے اس طرح پکار رہا ہے حضور یہ دیوانہ بولول ہے معلوم ہوتا ہے آج اس کا دماغ بلکل ہی کام نہیں کر رہا کسی غلام نے بولول کو بادشاہ کے اطاب سے بچانے کی کوشش کی حارون نے سواری ٹھہرانے کو کہا اور بولا بلاؤ اس کو بولول قریب آیا تو غصے سے بولا تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں بلکل جانتا ہوں بولول نے سر ہلایا آپ ایسے انسان ہیں کہ اگر مشرق میں کسی کم دور پر ظلم ہوا تو بات پرس آپ سے ہوگی حارون لرز گیا اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے اس کا غصہ فروح ہو گیا اور وہ نرمی سے بولا بولول تُنہیں ایسی بات کہی ہے جو میرے دل پر جا کر لگی ہے تیری کوئی حاجت ہو تو بیان کر میری حاجت یہ ہے کہ آپ میرے گناہ ماف کر کے مجھے جنت میں داخل کر دیں بولول لے کمال سنجیدگی سے کہا گردو پیش کھڑے لوگ مسترانے لگے حارون نے اعتراف کیا بولول تم نے ایسی بات کہی ہے جو میرے بس میں نہیں ہاں میں تمہارے کردے چکا سکتا ہوں نہیں آپ یہ بھی نہیں کر سکتے بولول نے زور دے کر کہا کیوں؟ حارون نے تششی سے سوال کیا ایک کردہ دوسرے کردے سے عدار نہیں ہو سکتا آپ تو خود عوام کے کردار ہیں آپ ان کا کرد واپس کریں یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کا مال مجھے دے ڈالیں بولول کے انداز میں سچ تھا حارون مسترب ہوا اور بات بدلنے کو بولا تو پھر ٹھیک ہے میں حکم دیتا ہوں کہ تمہیں کچھ دیزاد دے دی جائے تاکہ تمہاری گزر بسر سہولت سے ہو بولول ہنسا سب کا راز خدا ہے ہم سب بندے اسی سے وظیفہ پاتے ہیں ایسا تو ممکن نہیں کہ وہ بادشاہ کو تو فراخی سے رزق عطا کرے اور اس دیوانے کو بھول جائے حارون لا جواب سا ہو گیا اور بولول سے بولا میں امین اور مامون کے مکتب جا رہا ہوں ذرا ان کے استاد سے ان کی تعلیم کی بابت معلوم کروں گا اور تم بھی میرے ساتھ چلو بولول راضی ہو گیا اور سواری مکتب پہنچی استاد دوڑا ہوا آیا اور حارون کو سلام کیا ذہن نصیب کے خلیفہ اتنا چیز کے مکتب میں تشریف لائے ہیں ہم امین اور مامون کی تعلیم کے بارے میں معلوم کرنے آئے ہیں کہ دونوں کیسے تعلیم ہیں حارون نے کہا جان کی امان پاؤں تو کچھ ارض کروں استاد بولا ہاں تمہیں امان ہے ہمیں دونوں کی تعلیمی قیفیت صحیح صحیح بتاؤ حارون بولا آلی جا آپ کا بیٹا امین عورتوں کی سردار ملکہ زبیدہ جیسی قابل اور ذہین خاتون کا بیٹا ہے لیکن کن ذہن ہے مگر اس کے برقس آپ کا بیٹا مامون بہت ذہین دانشمند اور بابکار ہے یہ تم نے عجیب بات کہی ہے میں اسے تسلیم نہیں کر سکتا حارون نے حیرت سے کہا میں اس کا ثبوت مہیا کر سکتا ہوں استاد نے جواب دیا یقیناً تمہیں شہزادوں کے بارے میں اتنی بڑی بات بلا ثبوت نہیں کہنی چاہیے حارون نے ناغواری سے کہا میں نے یہ بات تجربے کے بعد کہی ہے استاد بولا اس وقت امین اور مامون تھوڑی تفریلینے بہر گئے ہیں میں یہ کاغذ مامون کے بیٹھنے کی جگہ فرش کے نیچے رکھتا ہوں اور امین کے بیٹھنے کی جگہ کے نیچے یہ اینٹ رکھ رہا ہوں جب وہ آ جائے تو آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ میری رائے کس حد تک درست ہے تھوڑی ہی دیر میں امین اور مامون واپس آگئے حارون کو دیکھ کر دونوں حیران ہوئے اور اسے عذاب کیا حارون نے انہیں بیٹھنے کی اجازت دی تو دونوں اپنی اپنی جگہ جا بیٹھے حارون دونوں کا بغور مشہدہ کر رہا تھا مامون بیٹھتے ہی کچھ مسترب سا ہوا اس نے کچھ پریشان سا ہو کر پر چھت کی طرف دیکھا پھر دائیں بائیں دیکھا اور کئی بار پہلو بزلا اور بیچین سا نظر آنے لگا استاد نے شفقت سے پوچھا کیوں مامون خیریت تو ہے میں تمہیں کچھ پریشان سا دیکھ رہا ہوں استاد مطرم میں اپنے بیٹھنے کی جگہ پر کچھ تبدیلی سی محسوس کر رہا ہوں مامون نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا کیسی تبدیلی استاد نے پوچھا ایسا محسوس ہوتا ہے استاد مطرم جیسے میرے بیٹھنے کی جگہ ایک کاغذ بھر اونچی ہو گئی ہے یا چھت کاغذ بھر نیچی ہو گئی ہے مامون بولا امین کیا تمہیں بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے تمہارا بھائی کہہ رہا ہے استاد نے امین کو مخاطب کیا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں امین نے جواب دیا استاد نے مانا خیر نگاہوں سے حارون کی طرف دیکھا اور بولا علی جا پسند فرمائیں تو دوسرے کمرے میں تشریف شکھیں حارون نے اجازت دی اور استاد کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلا آیا بولول بھی ان کے ہمراہ تھا استاد نے مطمئن لہجے میں کہا الحمدللہ کہ میں نے آپ کے سامنے اپنی رائے کا ثبوت بھی پیش کر دیا حیرت ہے حیرت ہے امین کی ماں عرب کی ذہین عورتوں میں سے ہے کوئی اس کا ہمسر نہیں لیکن اس کا بیٹا حارون نے جیسے اپنے آپ سے کہا سمجھ بھی نہیں آتا کہ اس کا کیا سبب ہے بولول آگے بڑھا اس کا سبب مجھے معلوم ہے اگر علی جاہ کو ناغوار نہ ہو تو بیان کروں بیان کرو میں سخترین الجن میں ہوں حارون سے کہا قلول بولا اولاد کی دانشمندی اور ذہنت کے اسباب دو ہیں اول یہ کہ عورت اور مرد کے درمیان رغبت اور فطری خواہش ہو تو ان کی اولاد ذہین ہوشار اور اکل مند ہوتی ہے دوم یہ کہ مرد اور عورت مختلف خون اور نسل سے تعلو رکھتے ہوں تو ان کی اولاد میں اکل اور دانش کی فروانی ہوگی کوئی دلیل دو حارون نے غور کرتے ہوئے کہا اس کی مثال درختوں اور جنوروں میں نظر آتی ہے مثلا اگل پھل کے درخت میں دوسرے پھلدار درخت کا پیمن لگائے جائے تو نہیت لذیذ اور اندہ پھل پیدا ہوتے ہیں اس طرح گدے اور گھوڑے کے ملاب سے خچر پیدا ہوتا ہے جس کی ہوشیاری طاقت اور پھرتی کا جواب نہیں اب علی جاہ سمجھ سکتے ہیں کہ امین میں جو ذہانت کی کمی محسوس ہوتی ہے اس کا سبب اس کی والدہ اور آپ کی رشتہ داری ہے جبکہ مامون کی ماں مختلف نسل اور قبیلے سے تعلق رکھتی ہے خون کے لحاظ سے آپ میں اور اس میں جو فرق ہے وہی سبب مامون کی ذہانت اور دانش مندی کا بھی ہے حارون اس کی بات پر غور کرتا رہا استاد بھی قائل نظر آتا تھا لیکن مو سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا کہ مبادہ خلیفہ اسے غصتاخی تصور کرے حارون نے بحلول کی طرف دیکھا اور حسب عادت اس کے کمال کو کم تر کرنے کے لئے بولا ہو نہ تم دیوانے پاگل بچارہ ایسی باتوں کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہے تو ناظرین آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ نگے با